جس کے پاس پاس ہوگا وہی اب ایودھا میں داخل ہو سکے گا اور ڈاگ سکوائٹ کے ساتھ میں بلکل دستاویزوں کی جانچ پڑتال کے بعد ہی انہیں اب داخلہ مل رہا ہے ایودھا نگری میں صبح کی رام رام کرتے ہوئے سرکشا کرمی جن کے پاس دستاویز نہ ہو انہیں اپنے گھر لوٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں امیت سنگھ ہمارے سیوگے اس وقت ہم سیسے جوڑے ہیں امیت جس کا پورا انتظام کیا گیا تھا اسی سرکشا کے ساتھ آج کا یہ پورا کارکرم سمپن ہوگا جو کچھ آپ بھی دیکھ پا رہے ہو جی آپ دیکھیں پورے اتر پردیس کی اگر ہم بات کر رہے تو اتر پردیس کے جتنے بھی جلے ہیں جتنے بھی شہر ہیں وہاں چپے چپے پر سرکشا کا پکتہ انتظام کیے گئے ہیں تیرہ ہجار اتر پردیس پولیس کے جوان اور گیارہ ہجار پیراملیٹری فوسز کے جوان لیکن اس کے علاوہ مخمنتری یوگی آدیتنات نے ایک ستریہ بیٹھاک میں کہا تھا کہ ایوال اتر پردیس میں ہو بارڈروں پر ہو تاکہ کہیں سے بھی کوئی اوے وستہ نظر نہ ہے لگاتار اتر پردیس پولیس کے جوان تو تینات ہی ہیں نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بھی اس وقت چپے چپے پر تینات ہے چمن ہمارے او بھی انجینئر نتین اور یہ جو تمام صدد سے ہیں نیوز ایٹین انڈیا کے وہ اس وقت فیلڈ میں ہے اور وہ لگاتار جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں دوسری ایک تصویر میں آپ کو دکھاؤں آج دیکھئے جو پارکنگ ہیں وہ پارکنگ کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اتر پردیس پولیس کے جوان ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ چاہے آپ کوئی بھی ہوگا وہاں پاس ہو یا نہ ہو گاڑی آپ اندر لے کر نہیں جاتے سمان جو بڑے بڑے بی بی آئی پی میمان ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے نیوز ایٹین انڈیا بھی لگاتاری کوریج آپ کو رات بھر سے دکھا رہا ہے اور آج دن بھر بھی دکھائے گا اور یتیندر بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یتیندر کیا تصویر آپ کے پاس اس وقت ہے تکہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بجرگ مہیلہ ہیں وہ یہاں پر ہیں اور اس کے لائے شنکھناد ہوگا یہاں پر سورے دو کے ساتھ مچاؤں گا کہ آپ سنکھو جا کر سنائے سبی بھائیوں سے اندیک رام چنم بھومی آیودیا میں سبی کا حرد ایک سواگت ابھی نندر سنکھو جائیے سبی کا سنکھناد ہو گیا ہے ممیدین 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 بجنگاری تھی آپ کو کچھ بجنگاری کچھ گو بندہ گو پالا گاتے چلو من کو بیسے یوں کے بیسے ہاتھاتے چلو پران جائی مگر نام بھولو نائی دکھ میں ترپو نائی سکھ میں پھولو نائی پران جائی مگر نام بھولو نائی نام دھن کا کھا جانا بہاتے چلو ہم پونے سے آئے ہیں لیکن بیہار کی رہنے والے ہیں آج راملالہ کا درسن کے لئے آئے ہیں بہت سو بھاگ کی بات ہے کہ پانسو سال کے بعد ہمارے رام جی آ رہے ہیں اور یہ ہمارا سویمان کی لڑائی تھا جس میں ہم لوگ کو جیت ملی ہے اور ہم لوگ پورا بھارت واس میں نہیں پورا بیدیس میں ہمارا نام ہو راج اتر بھارتیوں کو ایک رام مندر مل رہا ہے اس سے ہم لوگ کو پہچان ایک ملے گا بولو جے سری رام ہم لوگ کونہ سے آئے بہت ہم لوگ خوش ہے آج ہم کو درشن کرنے مل رہے ہیں بہت پرائیس کر کے ہم لوگ آ گئے ہیں ہم مہاراشٹر سے آئے چھترپتی شیو جی مہارات کی پنے بمی مہاراشٹر ہمارے پروزوں نے مندر ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے آج ایک یہ پیڑی ہے اور ایک وہ دادی کی پیڑی ہے جو ایک ساتھ کھڑا ہو کے رام مندر بنتے دیکھ رہا ہے یہ رام مندر کیول ہندو کا نہیں ہے اکھیل وشو کا مندر ہے یہاں کسی کو آنے کو منا نہیں ہے جیسے کہ باقی ویدوشوں میں مکہ مدینہ آنے کے لیے باقی لوگوں کو منا یہاں سب کا سواگت ہے تہے دل سے سواگت ہے ربو سری رام چندر آ رہے یہ کوئی سامانی مندر نہیں ہے یہ مندر ہندو کا آتمایشاست کا مندر ہے آج ہندو کے سر پہ جو کلنک لگا تھا وہ کلنک دھو دیا گیا ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں کلنک دھویا ہوا ہے میں بیارگرہنے والا ہوں میں مہاراشٹری آیا ہوں ایرام جن بھومی میں میں پرنام کڑتا ہوں کوٹی کوٹی پرنام کہ سب کمانگل ہو سب کا نام کام نہ آئے آپ کی تو بہت کم عمر ہے کہاں سے آئے ہیں میں مہاراشتر سے آیا ہوں پونے کوئی تھوڑ کون سی کلاس میں ہیں آپ ایٹ میں ہوں ایٹ میں آئے ہیں سکول سے آیا ہوں سکول کو چھٹی کے لیے یہ دیا تھا اور سکول بول کیا آپ کو پہلے دینا چاہیے تھا پر واپس پھر سکول کو کیسے تو منا کے آیا ہوں اچھا تو سکول کو منا کر آئے ہیں کہ کیا کم عمر ہے یا زیادہ عمر کا کوئی تقاضی نہیں ہے ہر کوئی پرہوشری رام کے درشن کرنے آپ کو بتا دوں یہ وہ راستہ ہے جو رام کے دوار جاتا ہے آپ کو میں وہ راستہ نیو جیٹین انڈا کی درشکوں کو دکھا رہا ہوں یہ راستہ رام کے دوار جاتا ہے یعنی کی رام جنم بھومی پرسر جہاں لگاتار شنکھنا د ہو رہا ہے سوردوں کے ساتھ ہی لوگوں کا آنا جو شرد دال ہوئے ہیں وہ بڑی سنکھیا میں آ رہے ہیں اور آپ دیکھئے کوئی بھی آم ہو یا خاص ہو وہ لگاتار لوگ سبح سبح آ رہے ہیں ایک چھپائی کے ساتھ میں آج کے دن کی شروعات کرنے جا رہی ہوں پرسو بھا کچھو بڑھنی نہ جائی باہر پرم نگر رچ رائی یعنی کی آج آپ ایودھیا کی چھٹا دیکھئے میں آپ کو وہ تصویر دکھا رہی ہوں جس کے دیکھنے کے لیے نجا نے کتنے سال انتظار کیا کتنے آسو بھائے کتنا بلیدان دیا ہم نے ذرا دکھائیے کشن یہ اعتیاسک شن ہے سبھی کے لیے یہ گوروانویت کپل کرنے والا ہے ہمارے لیے بھی ہمیں رام نے چنا ہے کہ ہم آپ کو یہ تصویر دکھائیں گیٹ نمبر گیارہ جہاں سے بھی وی آئی پی اینٹری ہونی ہے پوری طریقے سے سجا دیا گیا ہے ذرا اوپر دکھائیے اوپر سے شروعات کرتے ہیں بھائے پرکٹ کرپالا دین دیالا کوشلیا ہتکاری ہرشت مہتاری مونی منہاری عدبت روپ ویہاری آج ہم سب یہ گائیں گے اس وقت کوشلیا مائی نے یہ گایا تھا لیکن آج ہم سب گائیں گے کیونکہ ہمارے رام واپس آ رہے ہیں تب چودہ سال کا ونواس تھا آج تو پانسو سالوں کا ونواس ہے خوشیاں اور دو گنی ہو جانی چاہیے تھوڑا آگے بڑھتی ہوں یہاں کی سیکیورٹی دکھاؤں گے وہ بچوں کا جوش دکھاؤں گی سمیہ دیکھ لیجئے آپ سمیہ ہو رہا ہے پانچ بچ کا رکتی آون منٹ کیا آپ اپنے گھر کے صبح بچوں کو اٹھائیں گے تو وہ اٹھیں گے شاید نہیں لیکن ان بچوں کا اتصال دیکھتے ہی بن رہا ہے ذرا دکھاتے چلیے کشن کی کس طریقے سے یہ بچے صبح ہی صبح آ گئے ہیں اور ابھی سے ہی دانس کر رہے ہیں میں ان سے باتشیت بھی کروں گی آپ لوگ ذرا ایک بار آپ لوگ ذرا دیکھا دیں جسے ابھی parent arrest دیکھا دیں جسے ابھی آپ لوگ ijn開ملہ ethne یہ دیکھئے ہیں آپ لوگ کچھے آپ لوگ کچھ کے دھوالے ہیں ہم لوگ 5 بنایاں ڈجار ادھر چھیلات اچھے ایسے نہیں شروع 국 많이 زبان پانچ بجے सے ہ posterior ہیں سمیت لیکن конечно وہ مالکے جزئے یہ دیکھئے میں آپ کو یہ تصویر دکھانے جا رہی ہوں صبح پانچ بجے ہیں پانچ بچ کر اکیابن منٹ کا سمیں اور یہ بچے کیسے یہاں ناچ گا رہے ہیں گزب اتصا ہے ان بچوں میں کہ کیسے یہ ابھی سے ہی ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کان سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ ہمیں اترا گن چاہیں ایک بار ایک بار زرہ ایک بار ہو جائے زرہ بھئیہ ایک بار جلدی 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 تھوڑا گاہ کے بھی رام آئے گے دیکھو محلیہ میں رام آئے گے آئے گا ہے موڈی جی آئے سنگے یوگی جی کو لائے موڈی جی آئے سنگے یوگی جی کو لائے ہندر کا نرمار کرائے چھر رام کا نارا گجے رام آئی گئے رام آئی گئے دیکھو محلیہ میں واہ گزب آپ لوگوں میں اتصا ہے تاریف کرنی ہوگی ان بچوں کی میں مونکہ کر رکھ کروں گی مونکہ کہاں پر موجود ہیں کیا تصویر دکھا رہی ہیں صبح سپنا جس طریقے سے آپ کے بہا پر شدھالو جھوم رہے ہیں مجھے بس یہی یاد آ رہا ہے کہ گھر آگمن پربو شری رام کا سمست جگ جھومے گائے آئیودیا کا کنکن کھونا کھونا اس طریقے سے جگ مگا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے دیش دیپا والی منائیں سپنا میری موجودگی پچھلے ایک ہفتے سے ہنومانگڑی آج ہم وہی پر موجود ہیں آج دیکھئے سیتا رام آپ کو ہنومانگڑی سے آپ دکھا رہے ہیں کھولوں سے دیکھئے کس طریقے سے ہنومانگڑی کو سجایا گیا لیکن آج کا کشن آج کا پل اس لیے خاص ہے کیونکہ آج پربو شری رام کی پران پرتشتہ ہونی ہے 135 کروڑ بھارتی ہے آج کے دن کا انتظار کر رہے تھے اور ایک بار نظر ڈالیے دیکھئے رام بک جو ہے ان کا پہنچنا یہاں پر شروع بھی ہو گیا ہے کیونکہ یہ لمبا انتظار کیا ہے یہاں پر لوگوں نے ان کے تپسیا انتظار دھیرے کا آج انتھ ہو رہا ہے کیونکہ آج ایوڈیا نیا ادھیائے لکھنے جا رہا ہے اور ہنومانگڑی میں جس طریقے سے میں لگاتات موجود رہتی ہوں آج بھی وہی موجود ہوں لیکن آج اس لیے خاص ہے کیونکہ آج پربو شری رام کی پران پرتشتہ ہونی ہے یہ تیندرہ ہمارے سی ہنومانگڑی میں تو یہاں پر کٹا الگ نظر آ رہی ہے آپ کہاں پر موجود ہیں میں وہاں پر موجود ہوں جہاں سے راستہ رام کے دوار پر جاتا ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھول نگاڑے شروع ہو گئے صبح صبح ہی کلچرل پروگرام شروع ہو گیا رام بھکتوں کے لیے رام بھکتوں کے سواگت کے لیے یہ دھول نگاڑے بجائی جا رہے ہیں یہ مطرہ یہ مطرہ کے پاس جو پوسی کلا ہے یعنی برس کے کلاکار ہیں برس کے کلاکار یعنی بھگوان شری رام بھگوان شری رام کی نگری میں آئے ہیں ان کے بھکتوں کا سواگت کرنے نیپال کی مہیلہ آئے ہیں جنکپور سے آئی ہیں جو گیتوی گا رہی ہیں اس سے دھن کے ساتھ ان تھاپ کے ساتھ اور رام دھن میں مغن ہے رام بھکتی میں مغن ہے کہاں سے آئے ہیں آپ ہم نیپال سے جنکپور دھام سے جیجاجی کے آئے ہیں جیجاجی کو گالی دیں گے چنیں گے سری گانگا یو منائیو سر جب بیچاری سری گانگا یو منائیو سر جب بیراز یہ سکھی یہ تکنے گھورائیو جتا دھاری یہ تکنے گھورائی جتا دھاری مغن ہے یہ مہیلہ ہیں جب نے بھگوان شری رام جن کو جیجاجی مانتی ہیں جو گیت ان کا پارمپرک طریقے پر وہ گا رہی ہیں وہ ڈانس کر رہی ہیں اور آپ دیکھیں باقی کے بھکت بھی باقی کے بھکت بھی مغن پورے مغن نظر آ رہے ہیں رام بھکتی میں کیونکہ دیکھو سالوں کے بعد یہ پل آیا تو ایسے میں جو بھی بھکت ہے وہ چندہ بھاپ کے ساتھ آج خوشی شبدوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے کئی گانے بج رہے ہیں کئی بچے نہ رہے ہیں بھائے پرکٹ کرپالا دین دیالا کوشلیا ہتکاری میں بڑا اپنے آپ کو سباگیشالی مانتی ہوں کہ میں آپ تک رام چرت مارس میں پڑ رہی تھی رام کے پرکٹ ہونے کی کہانیاں لیکن آج میں یہاں ان کے پرکٹ ہونے کی کہانیوں کو آپ تک دکھا رہی ہوں اور ان کے پاس چلتے ہیں اور ان موجودگی بتا دیجئے اور تصویر دکھا دیجئے آج تو بس یہی سب کچھ ہے یہ یودھیا ہے اور ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ہٹ یوگ ہیں کسی کو تھنڈ نہیں لگتی کسی کو گرمی نہیں لگتی سنیاسی تو ہوئی ہے اب یہ دیکھئے بابا کو ابھی یوہ وستہ ہے لیکن پھر بھی کپڑا تو کچھ تھن پہ ہے نہیں پربو تھنڈا نہیں لگ رہا تھنڈا سب رام جی کی کرپا ہے رام جی کی کرپا سے کبھی تھنڈا نہیں لگتا کبھی گرم لگتا ہے برابر رہتا ہے اپنے لیے سب یہ سرچو جی اسنان کرنے کے لیے سبح سبح اسنان بھی ہو جائے گا سبح سبح پانچ پہ اسنان کر لیتے ہیں اپن اور اس کے بعد آج کا دن کیسے دیکھ رہے ہیں پروشی رام کی براؤٹ پرتشنہ آج کا دن بہت بڑی ہے رام جی کی چھائیاں ہیں سب ہی کے اوپر رام جی آ رہے ہیں سب ہی کے اوپر چھائیاں کریں گے رام جی آپ بتائیے جنا ہمارا گھر کسی نگر کے پاس آئے کسی نگر کے پاس ہمارا گھر کسی نگر کے پاس آج کا دن کسی نگر کا دین ہے آج کا دین ہے آج کا دین آج کا دین ہے جی سر رام آپ بتائیے آج کے دن کے بارے میں کیا کہیں گے آج کے دن بہت ہی جیدہ خوشی مل رہی ہے تبدی پاولی جیسا ماہول ہے اور اب بہت سب دیوالی منا رہے ہیں بھگوان کی آنے کی خوشی میں جی سری رام جی سری رام کے ناروں کے بیٹ جنا دیکھیں جی سری رام جی سری رام یہاں بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کا سواگت ہے جو لوگ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں ان کا سواگت ادھر دیکھیں جرہا ادھر دیکھیں جی سری رام بندیاچل سے آیا ہے بندیاچل سے بندیاچل سے آیا ہے ان کی تصویر لیجیے کیا کہنا چاہیں گے آج پروشی رام کی ہم لوگ بہت پرشند ہیں ہماری بیرات روتر مہایے کے چلا رہے ہیں مری رام داز چھاؤنی میں اور ہم لوگ بہت پرشند ہیں ہمیں اپنے ٹیم کے ساتھ ڈاشی سے آئے ہوئے ہیں ہم ڈاشی سے آج کے بارے میں کیا بتائیں گے آج تو آج تو پرم آنند ہے بھگوان پروشری رام چند جی بیراج مان ہو رہے ہیں اپنے گربدری میں تو یہ آنند کا وشح ہے اور سبی لوگ ہرشیل لاسیت ہیں تو آج کا آنند کا ورن ہی نہیں کیا جا سکتا آج کے آنند کا کوئی ورن شبد نہیں کر پا رہے ہیں دیکھئے شبد کم پر جا رہے ہیں بس بھاؤنا ہے بھاؤ بھنگیما ہے اتصا ہے اُلاس ہے اُمَنگ ہے اور بھکتوں کا اپنے پربو کے پرتی فریم اور سنے ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ان کے شبدوں میں بلکل شبدوں میں اس پل کو ارون ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آج کا دن سب سے مہتپورن ہے اس دن کا انتظار برسوں سے کیا گیا ہے پانچ سو سالوں کی تپ اور تپسیا ہی ہے دیکھیں کچھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دور دور سے شدالو کانس مومبے سے آئے ہوئے ہیں آپ درشن ہو گئے آپ کے آج کا دن آپ لوگوں کے لئے کتنا کاس ہے آج کا دن سورگ سے کم نہیں ہے آیودیا نگری سورگ سے سجی ہوئی ہے آج کے دن آپ لوگوں کو تھنڈ بن نہیں لگ رہی ہے آج آج نہیں لگ رہی ہے بھگوان کی بھکتی گرم جوشی ہے کیا بھگتا ہے بلکل دیکھیں جائے شری رام کے اور جائے گوش کے جنڈے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو دیکھیں یہ آج کی تصمیر ہے یہ پانچ سو سالوں کی انتظار کی تصمیر ہے اور یہاں پر ہر کسی مجھے 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 مجھے